دوسرے جانب لیگی ایم پی اے مہر حامد رشید نے حکومت پر شدید تنقید کی ہے کہتے ہیں کہ مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے آپوزیشن کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں مگر اس طریقے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا فیصلہ بات سے لیگی ایم پی اے مہر حامد رشید کا کہنا ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں مگر اس طریقے سے حکومت اپنی ناکامیاں نہیں چھپا سکتی ناکست کارکردگی کو چھپانے کے لیے سیاس انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس طرح سے معاملات نہیں چل سکیں گے لیگی گورنمنٹ گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کے سفر پر گام زن تھا اور ملکی خزانیں برے ہوئے تھے ڈویلمنٹس کے کام جاری تھے ہر قسم کے معاملات چاہ رہے تھے یہ ایسی کوئی نالائک اور جھوٹی گورنمنٹ آئی ہے اسی جھوٹ کو آگے لے کے چھر رہے ہیں لیگی ایم پی اے کا کہنا تھا کہ ان سے کارکردگی دکھانے کا مطالبہ کرو تو رہنماوں کے خلاف محکموں کو متحرک کر دیتے ہیں گزشتہ دور میں عوام سکون کی سانس لے رہے تھے اب عام آدمی سے لے کر کاروباری افراد تک سبی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے پٹرولیم مسنوہ سے لے کے اور جب ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھتے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں حالات ڈالر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے آئی ایم ایف کی یہ شرائط ہر قسم کی مار رہے ہیں اور جب ان کے اوپر پریشر بلٹ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی کارکردگی دکھائیں تو یہ اچھے ہٹ کندوں پر اتر آتے ہیں مہر حامد رشید کا کہنا ہے کہ ابھی مہنگائی کاروباری افراد کی چیخے نکلوا رہی ہے آئندہ ماز سے عام شہری بھی رونا شروع کر دیں گے